کیا ریکوڈک کے حوالے سے جو اگریمنٹ سائن ہوا اور ہن آس بریفنگ ممبران کو دی گئی ہے اس میں جو تحفظات تھے وہ دور کیے گئے تھے اور بلوچستان کے لوگوں میں بلوچستان کے عوام میں بلوچستان کی جو سیاسی پارٹی ہے ان میں ایک خوشی کے کلیر آگئی ہے کہ کنن ریکوڈک کے حوالے سے جو ففٹی پرسنٹ شیئر فیڈرل کا ہوگا ففٹی بلوچستان کا ہوگا اس میں بلوچستان کے حالات کافی بہتر ہو جائیں گے لیکن ساتھ ساتھ یہ خدشہ ہمارے ذریعے میں تھا کہ شاید اس میں کچھ کسی سٹیج پر گربڑ ہو سکتی ہے آج آپ کو پتا ہے کہ بارہ تاریخ کا اجلاس جو طلب گیا گیا تھا وہ آج دس تاریخ کو طلب کیا گیا ہے اور اس میں یہ اس پہ بجنیتی آپ دیکھ لیں اجنڈا کو چھپانا اور اتنی اجلت میں اجلاس کو بارہ کے بجائے دس تاریخ کو بلانا اور ممبران کو جو ہے نا وہ بالکل گمراہ رکھنا اس سے ان کی بجنیتی ظہر ہوتی ہے آج ریکوڈی کے حوالے سے جن خرشات کا اظہار ہمارے ذنوں میں تھا یا ہمارے لوگوں میں تھا یا بلجستان کے لوگوں میں تھا وہ آج آویزہ ہو گئے آج دوبارہ اختیارات اٹھارے تروین کو بلڈوز کیا گیا ہے بلکل بلڈوز کرنے کے ساتھ دوبارہ اختیارات وفاق ہو دیئے گئے اور جو بھی ٹیکسس تھے جس سے ففٹی پرسنٹ بلڈوز کی شیر ملنا تھا آج ان کو چھوٹ دی گئی ہے جس خرشات کا اظہار ہم لوگ کر رہے تھے آج وہ بالکل سامنے آویزہ ہو گیا تو ہم پھر بلڈوز کی محروموں کو کیسے اٹھائیں گے کیسے ختم کریں گے جو بلڈوز میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے ہم کیسی مدد کریں گے آپ کا پتہ ہے ماضی میں بھی سندگ کا جو ہے جو سندگ میں ابھی جو لوگ کام کر رہے ہیں ان میں آپ اٹھائیں کہ اس میں بلڈوز کی کتنے کام کر رہے ہیں اور باقی سبوں کی کتنے کام کر رہے ہیں اسی طرح یہ جو ریکورڈک کے حوالے سے تھا یا جو لوگوں کو بلڈوز کی لوگوں کو کوئی روزگار ملنا تھا وہ بھی ابھی میرے خاصل سے وہ کاثر ہو جائیں گے ہم لوگ کاثر ہو جائیں گے تو یقین جانی ہے آج تین منٹ کا اجلاس ہوا ہے اور تیز منٹ کے اندر ہی ایجنڈے کو لانا اور اس کو پاس کرنا اور سپیکر صاحب کا رویہ اور وہ سپیکر کا ایسا رویہ تھا کہ ہم نے کہا اس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیں دس منٹ تک ہم ایجنڈے تو ہم پڑھے کہ اس میں کس کس رولز کو آپ بلڈوز کر رہے ہیں کس کس قانون کو آپ ختم کر رہے ہیں اور کس قانون کے حدد آپ اس کو افاقیہ والے کر رہے ہیں ایک ان ہاؤس بریفنگ دی گئی ہے میمبران کو چھے سے سات گھنٹے اس بریفنگ پر کیا فائدہ ہوا تو اس پہ ہم نے کہا میں ٹیم دیا جائے لیکن سپیکر صاحب کی جو ایک رویہ تھا وہ بھی ایک فریق کے طرح تھا نہ ہمیں ایجنڈہ پڑھنے دیا گیا نہ ہمیں اس پہ بحث کرنے دیا گیا اور ساتھیوں کے ٹیل فون آ رہے تھے کہ بھائی آپ پہنچ جائے یہ تو ریکوڈک کا معاملہ یہ لے کے آ رہے ہیں تو آپ دیکھیں بولوجستان کو آپ کیس طرف لے کے جا رہے ہیں بولوجستان کے لوگ کیس طرف لے کے جا رہے ہیں مزید محرومی کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں idoگراری کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو اس کو ہم شدید الفاظei مضامت کرتے ہیں جنبان اسلام اس کی مضامت کرتی ہے جو آج بل پاس ہوا اس کی مضامت کرتی ہے اگلے سیشنب میں اس پہ ہم بحث کریں گے اس پہ ہم بحث کریں گے اور ہمارے پاس کوٹ کا آپشن موجود ہے ہم کوٹ میں جائیں گے کسی بھی صورت بھی بلوچستان کی جو معاملات ہے وہ فیڈرل کوم ڈیل کر رہی دیں گے جو اختیارات بلوچستان کے پاس ہے بلوچستان گور believing کے پاس ہے وہ ہم کسی بھی صورت کے دینے کو تیار نہیں ہے جو ٹیکسز بلوچستان کو ملیں گے وہ بلوچستان کو ہی ملیں گے ان کی لوگوں کو ملیں گے دیکھیں ہمارے پاس جو ہم بجٹ پیش کرتے ہیں اسی سے نویہ روڑ پیہ کا بجٹ ہے جو development کے حوالے سے ہمارے یہ اثرات تھا یہی خوشی تھی کہ یہ ریکوڑک کے حوالے سے بلکستان کا بجٹ مزید ڈیولیمنٹ کے حوالے سے بہتر ہو جائے گا ان کی زندگیاں بہتر ہو جائیں گے لوگ کے رینسنگ بہتر ہو جائیں گے مزید محرومی کم ہو جائے گی لیکن آج ہوئی ایک ریکوڑک جو سہارا رہ گے اور بلکستان کا وہ آپ دوبارہ فیڈرل کو دے رہے ہیں تو پھر کس طرف آپ جائے گے یہ کنن جانیے کہ ہم اس کی پرپور مضامت کرتے ہیں اور ہم جائیں گے کوٹ میں جائیں گے اور ہر دروازہ کٹ آئیں گے اس کا ممقابلہ کریں گے اور اس کو دوبارہ صحیح حالت میں دوبارہ بحال کریں گے شکریہ